فاوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتا مالنا من یحد اللہ فلا مزل لہو من یزلل فلا حدیل وشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل وشدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدات وکل بدات زلال وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ سمیالیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم نکا حمد مجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی آل ابراہیم نکا حمد مجید رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحللو قدتم اللی ثانی افقہو قولی ربزدن علماء اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ پمفلٹ واقعہ کربلا کا حقیقی پسہ منظر بہتر سیو الاسنات احادیث کی روشنی میں ریسرچ پیپر فائیو بی اس کے جوابات ہم پڑھ رہے تھے مرزا جی نے یہ عنوان قائم کیا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن افقان کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی وجوہات اور وہاں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہاں سے مرزا جی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص و توہین کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے اب اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے جیسے کہ نمبر پندرہ کے زیل میں مرزا جی لکھتے ہیں کہ سننے ابی دعوت کی حدیث میں ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موزن سیدنا اکرہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا اور اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے اس نے عرض کیا جی ہاں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بارے میں کیا لکھا ہے اس نے عرض کیا ایک کرن یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مارنے کے لئے درہ تان لیا پھر پوچھا کس قسم کا کرن اس نے عرض کیا شدید مضبوط اور سخت امانتدار آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے بعد آنے والے خلیفہ کا ذکر کن الفاظ میں ہے اس نے ارس کیا کہ اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ خلیفہ تو نیک ہوگا مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر تین بار یہ دعا کی اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کریں اب مرزا جی بریکٹ میں لکھتا ہے نوٹ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کو سمجھ گئے کیونکہ انہیں مندر جب آلہ صحیح الاسنات احادیثم آئے واقعات کی روشنی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بشری کمزوری خوب معلوم تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا ہے کہ اس یعنی بریکٹ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آنے والے کا کیا ذکر ہے اس نے ارس کیا کہ وہ تو لوہی میں ہی لپٹا رہے گا بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی جنگوں میں مصروف رہے گا یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا نالائک اے نالائک بریکٹ میں یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے ارس کیا امیر المومنین بے شک وہ اب بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا لیکن اس کے خلیفہ بنایا جانے کے وقت تلوار نیام سے نکالی جا چکی ہوگی اور خون بہایا جا رہا ہوگا بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں میں باہیمی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی اچھا اب سمجھیں درست بات کو مردہ جی نے مطبع یعنی کہ اس ربایت کو ابو دعوت کے حوالے سے نکل کیا اور نکل کر کے شیخ زبرلی زہی کے حوالے سے لکھایا کہ اسنادہو صحیح اسنادہو صحیح اچھا چلیں اگر یہ مردہ جی کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے تو اس میں سب سے پہلی بات مردہ جی اور مردہ جی کے حباریین سے ان کے مقلدین سے یہ ہمارے سوال ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس پادری سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے میں سے جو بات سنتے ہیں تو اس کے لئے کہتے ہیں کہ اللہ عثمان کے اوپر رحم کریں صحیح لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ لہے میں لپٹا رہے گا یعنی جنگوں میں ہی مصروف رہے گا یعنی ان کا جو دور اتنا پریشانی والا ہوگا تو یہی دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے لئے کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس بنیاد پر تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کا حق دار ہے عمر ناس بھی تو نہیں ہو گئے تھے نہیں سمجھے کچھ بار تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا آپ دیکھیں چیزوں کو اگر رازیت کی اینک سے دیکھا جائے جیسے کہ مردہ جی اور مردہ جی کے ہم نواز لوگوں کو یعنی صحیح احادیث میں بریکٹ لگا لگا کے مانوی تحریفیں کر کر کے غلط معنی مفہوم پینانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس کو مردہ جی کے اینک سے دیکھا جا سکتا ہے تو پھر تو مردہ جی اس سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم شعور رکھتے ہیں تو ہماری اینک سے بھی دیکھا جا سکتا ہے تو ابھی ایک سوال ہے کہ جی کیوں علی رضی اللہ کے لئے دعا نہیں کی نمبر ایک نمبر دو دوسرا سوال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ رضی اللہ عثمان رضی اللہ رضی اللہ تینوں خلفہ راجدین کا ذکر اگر اہل کتاب اپنی کتابوں میں لکھا پا رہے ہیں اور پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں مطلب عمر رضی اللہ پہلے یہ بات نہیں کر رہے گے اے ڈیٹ تو اسلام کیوں نہیں لے آ رہا جب تو عمر یعنی میرے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا پا رہا ہے اور پورا ہوتے دیکھ رہا ہے عثمان کے بارے میں تیری کتاب میں موجود ہے علی کے بارے میں تیری یعنی کہ بات والے خلفہ کا ذکر موجود ہے اور وہ تو پورا ہوتے بھی دیکھ رہا ہے پھر تو ایمان نہیں لے کر آتا تیسری بات یہ ہے متواتر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی نہ تو تصدیق کرو نہ تقذیب کرو ان سے روایت لو مگر مجھ پر جھوٹ نہ باندھو جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہانم میں بنا لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالی نے اس کی تصدیق کی نہیں اس کی تقذیب کی نہیں لیکن جب مرزا جی سروایت کو اپنی دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں تو تصدیقن بیان کر رہے ہیں اب آپ نہیں سمجھے یہ اصولی طور پر مرزا جی کے لیے پادری کا بیان جو ہے وہ دلیل بن گیا صحابہ کا بیان دلیل بن پایا چلے یہ بھی ایک بات ہو گئی اچھا اب اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کہ روایت کے اندر کہیں بھی میں ابو دعوت سے روایت پڑھوں گا اور اس میں دیکھئے گا بلکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی آپ صرف اس چیز کے اوپر گوھر کر لیں کہ جو مرزا جی نے جملہ لکھا نوٹ سیدنا عمر عدیلوں نے اس پیشنگوئی کو سمجھ گئے کیونکہ انہیں مندر جب اللہ صحیح علیہ السنات آ حدیث میں آئے واقعات کی روشنی میں سیدنا عثمان عدیل ان کی یہ بشری کمزوری خوب معلوم تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ عثمان پر رحم کرے یہ بات سنکے کہ وہ اپنے رشتہاروں کو ترجیح دے گا میرے بھائی سن ترمیزی کے اندر حدیث ہے تھوڑے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں شریعت میں کیا حکامات آئیں چھوڑے ان تمام روایات کو میں صرف ایک روایت آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں سن ترمیزی کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار پر صدقہ کرنا ڈبل اجر رکھتا ہے صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صدقے کا جر دوسرا صلح رحمی کا جر تو رشتہ داروں کو تو صدقے میں بھی ترجیح دی گئی ہے اب میں بات نہیں سمجھے تو جب رشتہ داروں کو شریعت بھی ترجیح دلواتی ہے تو اگر عثمان اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے جو کہ ہم پڑھتے میں آ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلی ریکارڈنگز میں وہ اس کو پڑھا ہے لیکن اگر عثمان ترجیح دیتے تو کیا وہ کتاب اس سنت کی مخالفت کرتے یا اس پر عمل کرتے یہ دیکھیں آپ اپنی جگہ باق کہ یہ بشری کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی پختگی ہے آجا چھوڑیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آنے والی وہ پیشگوئیاں جو احادیث میں وارد ہوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لئے انہیں تو خوبی سے جانتے ہیں اور جو علی کے لئے وارد ہوئی انہیں عمر نہیں جانتے تھے سمجھیں ذرا یہ بات کو کہ پوری ربایت کے اندر انہوں نے اسے خوب جانتے ہوئے عثمان کے لئے دعا کر لی لیکن علی کے بارے میں شاید وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ علی کے بارے میں یا تو کوئی پیشگوئیاں تھی نہیں بعد میں گھڑی گئی اور یا اگر وہ پیشگوئیاں تھی مثال کے طور پر وہ پیشگوئیاں موجود تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گویاں گا اس وقت تک نہیں پتا ہوگی اور یا پھر جس نے یہ ربایت بنائی ہے یہ تو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حسناتی حیثیت کے بارے میں وہ یہ بات فراموش کر گیا کہ پیشگوئیاں تو علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے بھی موجود ہیں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں بارہ اب دیکھیں اس ربایت کی یہ سند ہے یہ اقراموزن عمر بن الخطاب جنہیں مردہ جی نے لکھا ہے کہ موزن سیدونہ اقراموزن تابعی رحمہ اللہ وہ تابعی لکھیا ویسی توسیع کر دی دی وہ تابعی ہیں سامنے کے لئے کوئی گمان گدرے گے کوئی موثق قسم کا کوئی راوی ہے سمجھے درہیت بات کو یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال امام ذاہبی رحمت اللہ اس کی جلد نمبر ایک کا صفحہ نمبر چار سو بیالی سے وہ لکھتے ہیں اقراموزن عمر اللہ یورف کہ یہ جو اقراموزن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا منادی ہے ہم اسے نہیں جانتے یہ کون ہے مجھول راوی ہے پھر سعید بن عیاس الجریری کے بارے میں یہ دیکھیں یہ میرے آتمے میزان الاعتدال ہے اس کی جلد نمبر تین کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی ایک سو نواسی ہے وہ امام ابو حاتم رحمت اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں تغیرہ حضو ہو قبلہ موت ہی وقالہ محمد بن عبی عدی یعنی کہ امام ابو حاتم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے ان کا حفظہ خراب ہو گیا تھا امام محمد بن عبی عدی کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے ہیں بے شک ہم نے جریری سے سنا وہ مختلط ہو چکے تھے وقالہ ابن مہین امام ابن مہین رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہا یحیٰ بن سعید لے عیسیٰ بن یونس اصمیتو من الجریری واہو مختلط کہ عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں یعنی کہ یحیٰ بن سعید نے عیسیٰ بن یونس سے کہا کہ کیا تم نے جریری سے سنا جبکہ وہ مختلط ہو گئے تھے کالا نام کہا ہاں کہا ہم نہیں دیتے روایت ہم ان سے اختلاعات کے بعد کے روایت نہیں لیتے اب مرزا جی اور مرزا جی کی ذریعت کے لیے یہ ہمارا سوال ہے کہ پہلے تو اقراع کی ایک مضبط توسیق دکھیں پھر سعید نیاس اور جریری کی اس روایت میں مطابعت دکھیں جب تک وہ ممکن نہیں ہے تو اس وقت تک یہ روایت صحیح کیسے ہوگی اور جو ہم نے سوالات کیے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی لازمی طور پر انعیت فرمائے اچھا پھر یہ بشری کمزوری کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بات تھوڑ بھی آگے بھی کریں گے مرزا جی کہتے ہیں جام ترمیزی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے ایک شخص نے ارس کیا جی ہاں میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تولا گیا پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بزن کیا گیا تو اس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بزن زیادہ نکلا پھر وہ ترازو واپس آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناغباری کے اثرات ظاہر ہو گئے بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں یعنی شہادت عثمان کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا یعنی شہادت اس عمر کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا اچھا جی چلیں ایک اس میں نکتہ غور طلب ہے اب اس حدیث میں مینگنی فائن گلاس لگا کر بھی اگر دیکھا جائے تو ایسا کوئی دور دور تک معنی مفہوم نہیں ہے کہ عمر اور عثمان کے وزن کے بعد جو ترازو اٹھا لیا گیا تو عمر وزنی ثابت ہوئے ترازو اٹھا لیا گیا تو مطلب ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد معاملات میں تغیر آئے گا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی منچلہ یہ بات کہے کہ عثمان تو پھر اس ترازو میں بٹھایا گئے علی نہیں بٹھایا گئے علی کا ذکر نہیں آیا اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم جو مراد بیان کر رہے ہیں وہ مراد مرزا جی کے کیاوت ترجمے سے بھی اس طرح واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات آگئے اب آئے میرے نہیں سمجھے کچھ بات ناگواری کے اثرات کسی لیے آئے ہوں گے کہ ابو بکر عمر عثمان کا ذکر تو آگیا علی کا ذکر رہ گیا پھر مولا علی کا ذکر بھی تو آنا چاہیے تھا نہیں سمجھے اگر اگر نہیں آیا اگر مثال کے طور پر تو اس کا دوسرا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر حالات کے تغیر کی بحث کی جائے تو وہ عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے مردہ جی اس رباعت کے لیے امام ترمیزی اور شیخ البانی کے حوالے سے لکھتے ہیں اسنادہ حسیح ہم کہتے ہیں کہ کیا کہنے زبردست لیکن بات یہ ہے کہ مردہ جی اپنے مطلب کے خلاف اگر آ جائے سننا درہ بات کو مردہ جی ایک جگہ پر لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے ایک راوی کو پر بحث کرتے ہوئے کہ وہ مدلس ہے انسی روایت ہے ضعیف ہے مدلس راوی روایت انسیت روایت مردہ جی کہتے ہیں کہ کیا ہے ضعیف ہے اور اسی طریقے سے مردہ جی نے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پہ ابو عیسیٰ کا صبحی کی روایت کو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ابو عیسیٰ مدلس انسی روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے ضعیف ہے یعنی کہ مدلس راوی سیغہ انسی روایت دیان کرے کہ جس میں تصریح سما موجود نہ ہو تو مردہ جی کے نزدیک اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے اب جو ترمیزی والی روایت اس کی سنت یہ ہے حددسنا محمد بن بشار حددسنا الانساری حددسنا اشس ان الحسن ان ابی بقرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بقرہ سے روایت کرنا ہے حسن حسن بن ابی الحسن البصری رحم اللہ ہے اور یہ دیکھیں ہی میرے ہاتھ میں طبقات المدلسین حافظ بن عجر کی صفحہ نمبر 35 کے اوپر وہ حسن بن ابی حسن بن ابی الحسن بصری ان کے بارے میں لکھتے ہیں وصفحی بے تدلیس وصفحی بے تدلیس الاسناد النسائی امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے امام نسائی اور دیگر مہتیس بغیرہ ہو دیگر مہتیسین نے تدلیس الاسناد سے انہیں متصف کی آئے کہ یعنی کہ یہ سنت میں تدلیس کرتے تھے اور اس کی تحقیق و تخریج میں شیخ زبیر علیہ زئی مرزا جی کے محتمد شیخ زبیر علیہ زئی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سکہ فقی فاضل مشہور حسن بسری سکہ ہیں فقی ہیں فاضل ہیں مشہور ہیں وقانا یرسلو کسیرن ویدلس اور کسرس سے تدلیس ویرسال کرتے تھے یہ تقریب کے والے سے شیخ زبیر نے یہ بات لیکی اس کا مطلب کہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا مدلس ہونا یہ سابش شدہ بات ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے مرزا جی کو یہاں مدلس کا سیغہ ان سے روایت بیان کرنا نظر نہیں آیا جب روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایت سے عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفت سوائے سینہ زوری اور رافضیت نوازی کے اور کچھ کہلائی جا سکتی ہے اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں سید بخاری اور سید مسلم کے حدیث میں ہیں کہ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیانے کے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کیا ہے کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ایک چھتری نمہ بادل سے گھی اور شہر تپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنے ہتیلیوں میں سمیٹ رہے ہیں کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے پھر اچانک ایک رسی دیکھی جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی تھی پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑ گئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑ گیا پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے اسی رسی کو پکڑا اور اوپر چڑ گیا پھر ایک تیسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی مگر پھر اس رسی کو اس شخص کے لئے جھوڑ دیا گیا یہ خواب سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے ارس کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان مجھے اس خواب کی تابیر بیان کرنے کی اجازت دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تابیر کرو سیدنا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے ارس کیا کہ بادل سے مراد اسلام ہے اور اس سے ٹپکنے والا گھی اور شہد قرآن اور اس کی شیر نہیں ہے جیسے کوئی زیادہ اور کوئی تھوڑا حاصل کر رہا ہے اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رسی وہ دین حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھامے رکھیں گے حتی کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا لے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا پھر ایک دوسرا شخص بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم اسے تھام لے گا پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا پھر ایک تیسرا شخص بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ علیہ وسلم اسے تھامے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی مگر پھر اس رسی کو اس بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کیلئے جوڑ دیا جائے گا بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ان کے لئے کفارہ بن جائے گی پھر وہ بھی اسے تھام کر اوپر چ� جائے گا سیدنا ابو بکر تعبیر بیان کرنے کے بتا عرز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان بتائیے کہ میں نے درست تعبیر کیا غلط آپ نے فرمایا کچھ درست تعبیر کی اور کچھ غلط سیدنا ابو بکر تعبیر نے ارز کیا اللہ تعالی کی قسم آپ مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کون سی غلطی کی تو آپ نے فرمایا مجھے قسم مت دو اب مرزاجیہ کے بریکنڈ میں لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کو حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا لیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا سنیے گا ذرا بات کو دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا روایت اصل کتاب سے بھی پڑھ کے مطاعت ہوں یہ میرا آدمی صحیح بخاری ہے اس کی جل نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر 364 ہے کتاب تابیر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ قائم کیا اس کے تعداد حدیث نمبر 7046 سنیے گا ذرا بات عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عبر کا ٹکڑا ہے جس سے گھیو اور شیئر ٹپکڑا ہے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں کوئی زیادہ اور کوئی کم تو ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے میں نے دیکھا کہ پہلے آپ نے آ کر اسے پکڑا اور اوپر چلگا ہے پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلگا ہے پھر ایک تیسرے صاحب نے بھی پکڑا اور وہ بھی چلگا ہے پھر چوتے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے چلے گئے پھر وہ رسی ٹوٹ گئی پھر جل گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدہ ہوں مجھے اجاز دیجئے کہ میں اس کی تعبیر بیان کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو انہوں نے کہا سائے سے مراد دین اسلام ہے اور جو شہد اور گھیٹ پک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرنی ہے باز قرآن کو زیادہ حاصل کرنا ہے باز کم اور آسمان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ قائم ہیں آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو اٹھا لے گا پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب اسے پکڑیں گے پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب اسے پکڑیں گے وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے ان کا بھی یہ حال ہوگا تو ان کا معاملہ میں وہ رسی کر جائے گی پھر وہ بھی جڑ جائے گی پھر وہ بھی چڑ جائیں گے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے بتائیے کہ میں نے جو تعبیر کی ہے وہ غلط ہے صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز حصے کی صحیح تعبیر کی ہے اور باز کی غلط حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پس واللہ آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھاؤ بات کو سمجھتا ہے کہ اگر عبو بکر رضی اللہ عنہ نے جو تعبیر بیان کی ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام سے تمسک رکھنے والے اور اس پہ استقامت اختیار کرنے والے عبو بکر عمر کہ اگر اس سے مراد جو مرزا جینے لیے تو وہ اگر عبو بکر عمر ہیں تو کیا ایسی بات ہے کہ مہدیسین نے اس روایت کو یا خاص طور پر امام بخاری کی بات کر لیتے ہیں ابو بکر یا عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ذکر نہیں کی نہیں سنجھ ماری کچھ بات دیکھیں یہ مردہ جی اور مردہ جی کے مقلدین سے ہمارا سوال ہے وہ کونسا تفقہ تھا آپ کے پاس وہ کونسا ایسا باریک نکتہ تھا علمی جس سے آپ نے کشید گیا کہ اس میں دوسرے تیسرے شخصے یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے شخصے مراد ابو بکر عمر عثمان سنیے گا درہ میری بات لا محالہ مردہ جی اور ان کے مقلدین کہیں گے سلف نے یہی بتا ہے شارحین حدیث نے شروعات کے اندر حدیث کی شرعہ کرتے ہوئے یہی بتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے تو ہم کہیں گے سو توپوں کی سلامی آپ کے لیے آپ کا مو در کر گیا سنیے گا درہیت بات کیونکہ آپ قوم شیپ کے وہ فریق ہیں کہ جنہوں نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ہنفی بھائیوں کے طریقے کے تئیس مارش دو ہزار سولہ کے اپلوڈڈ اپنے ویڈیو میں مردہ جی نے کہا ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ خود جواب دیں گے ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں آپ تو میاں سلف کے پابند ہی نہیں ہے آپ اگر مثال کے طور پر اس جگہ سلف کے بیان کردہ معنی مفہوم لے رہے ہیں تو مطلب براری کر رہے ہیں یہ آپ ورنہ ہم آپ سے یہ ہی کہیں گے سلف کی تقلید چھوڑیں تلائل کی روح سے ہمیں ثابت کریں کہ یہاں مراد ابو بکر عمر عثمان ہے چلیں اب ہم تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی ابو بکر عمر عثمانی ہے تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بعض تعبیر صحیح کیا اور بعض غلط تو ممکن ہے کہ جو تعبیر ظلط ہوئی وہ وہی ہے کہ کوئی کہے کہ جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس سمراد لے لیا گیا ہے کہ جی وہ ان کے دور کے اندر جائے وہ رسی جو ہے دین حنیف کے طریق کی رسی ٹوٹے گی اور پھر جڑے گی ممکن ہے کوئی کہنے اللہ یہ بات کیا سکتا ہے جبکہ اصلا بات صرف یہ ہے کہ بعض حصے کی تعبیر اور بعض حصے کی تعبیر صحیح کی اور بعض کی غلط کی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا ذکر ہی نہیں کیا تو جب ذکر نہیں کیا تو بہتر یہ تھا کہ ہم نے بھی بریکٹ نہیں دینے تے خاموش ہونا تھا آجہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کو حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا لیکن بعد میں انہیں علیہ حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا اچھا اب لطف کی بات دیکھئے گا لطف کی بات دیکھیں میں آپ لوگوں کو ٹیزر دے رہا ہوں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دو مرتبہ اس روایت کے اوپر مرزا جی کو ڈاٹ توڑ جواب دیئے ہیں اور انشاءاللہ پھر اللہ میں ایک دفعہ اور موقع دے رہا ہے اور اب کے ہم مرزا جی کے کلم سے اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے نمبر سترہ کے تحت مرزا جی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے والے سے روایت نکل کی ہے کہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لئے ہیٹے ایک ایک کر کے اٹھا لارے تھے جبکہ سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوق اور جذبے کے باعث ایک کی وجہ دو دو ہیٹ اٹھا کر لارہے تھے اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا امار دل ان کے پاس سے گزرے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر مبارک سے گرد اور مٹی جھاڑتے ہوئے رشاد فرمایا افسوس امار کی کم بختی امار کی وہ معنی نہیں مرزا جی کی معنی ہے امار کی کم بختی اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا امار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا جبکہ وہ لوگ امار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ سیدنا امار رضی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ میں اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسجد نبی کی تعمیر کے دوران میں کوئی دور تک بھی بظاہر ایسا کرینہ نہیں بن رہا کہ جس سے کوئی حکمت نہ سمجھ آ جائے کہ کیوں اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے کہہ رہے ہیں کہ تجھے باغی کرو شہید کرے گا لیکن خلافتی امور جن کا تعلق اللہ کے حکامات کے نفاظ سے متعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکمتاً چھپا رہے ہیں بیان نہیں کر رہے ہیں امار کو باغی کرو قتل کرے گا یہ بیان کر رہے ہیں لیکن اس خواب میں عثمان یہ بیان نہیں کر رہے ہیں اسے مردہ جی نے سمجھایا سمجھا کس سے ہے میں بتاؤں ابلیس سے سمجھایا کس نے اس رویت کو مردہ جی کو اس لاہک کو اس مانوی تحریف کو مردہ جی کو کس نے رٹوایا کیونکہ رویت میں تو نہیں تھا مردہ جی سلف کے پیچھے جا نہیں سکتے کیونکہ اگر جائیں گے ہم مردہ جی کو آیت دلیں گے آپ تو پابند نہیں تھے اب کیا ہوا اپنے مطلب کے لئے وہی سلف کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں اچھا جی پھر ایک مردہ جی کے کلم سے ایک بس بات کر رہا ہوں اور باقی پھر یہاں سے ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے سنی گے ذرا بات کو اگلی ہی روایت میں مردہ جی نے یہ بات کہی ہے کہ عثمان رضی اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ایک بڑی مصیبت پہنچ کر رہے گی ٹھیک ہے عثمان رضی اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو فرمایا میں اللہ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں یعنی بلکل ویسے جیسے عمار رضی اللہ نے یہ سن کر کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا میں اللہ سے اس فتنے میں پناہ مانگتا ہوں بلکل ایسے اب صحیح بخاری کی روایت میں دھاندلی کرتے ہوئے بددیانتی کرتے ہوئے آپ عثمان رضی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں ویسے عثمان رضی اللہ کا ذکر نہیں آئے گا اور ابھی اس کے اندر بحث اگلی روایت کے ساتھ باقی ہے کہ جب ہم اگلی روایت کے اندر مسلم احمد کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ والا دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کو ہدایت اور حق پر قرار دیا فتنے کے زمانے پھر ایک آخری مرزا جی پر لانت کر کے بات ختم کرتے ہیں مرزا جی نے جو یہ جملہ کہا نا میں بڑا یقین کریں کہ کیا بتاؤ آپ کو مرزا جی نے جو پہلے یہ بس صرف یہ آخری بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دوں مرزا جی نے جو روایت میں یہ بریکٹ دیا یعنی سیدنا عثمان دنوں کی شہادت ان کے لئے کفارہ بن جائے گی مرزا جی کو جو لوگ اہل سنت سمجھتے ہیں مرزا جی کا اندھے بیرے لنگلے لولے نہیں وہ بیغیرت قوم ہے جس بیغیرت قوم کو شاید اپنے ماباپ کی بھی عزت اور عرمت کا اتنا خیال نہیں ہوگا دعوے سے میں یہ بات کہتا ہوں آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ کی شہادت ان کے لئے کفارہ بن جائے گی کفارہ کفارہ تو گناہوں کا ہوتا ہے خطہوں کا ہوتا ہے عثمان رضی اللہ نے کون سو گناہ اور خطہیں کر لیتی جن کا کفارہ ہوگا کہ آپ میری بات تمجھیں کیا بدبختی ہے کتنی بڑی غستاخی ہے جو یہ مرزا نے عثمان رضی اللہ کے لئے یہاں پر کی ہے آپ اندازہ کریں نبی اکرم جس عثمان کو ایک مجلس میں چار مرتبہ جنت کی بشارت دیں اس کے لئے یہ گھٹیا دو ٹکے دو ٹکے بھی مہنگے ہیں پھوٹی کوری کا آدمی یہ مرزا پھوٹی کوری کا آدمی وہ کہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ان کے لئے کفارہ بن جائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تو مدینہ کے کون خرید ان کے لئے بہت بڑی بشارت تھا جنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے تو صرف اتنا کافی ہے تمہارے ساری نسلوں کے پر لانت پھیر دینے کے لئے اتنا کافی ہے کہ عثمان دوہرے اہل بیعت کا حصہ ہے دوہرے ڈبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکام یں گئیں ایک کے بعد ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تو اتنا بڑا مقام ہے ابھی عثمان رضی اللہ کی فضیلت سے بحث نہیں تھے ہمیں تو آپ پر لانت بھیج نہیں تھے ہم تو